اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں امیہ تیوی فرینک فورٹ یوکے ٹرک ڈیوینگ تھیوری کورس اردو ٹرانسیشن کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو ٹاپک ابھی ہمارا چاہ رہا ہے وہ ہے ویہیکل لوٹنگ اور اس کے میں نے آپ کے ساتھ چالیس قیسٹن جو ہے وہ پہلی ویڈیو میں شیئر کی ہیں اور آج انشاءاللہ کوئسٹن نمبر فورٹی ون سے میں سٹارٹ کروں گا تو بیسکلی یہ پہلے سوالوں کو حال کرنے کا یہ میرا مقصد تھا کونکہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے ایک ویڈیو بنانے میں بہت فاہ بیس تیس سوال ہوتی ہیں تو پچیس تیس منٹ کی ویڈیو بن جاتی ہے تو پہلے ویڈیو میں اگر یعنی بنانے سے پہلے کوئسٹن میں نے سال کی ہوں تو ڈیریکٹ ہم آپشن اسی پہ بات کریں جو جواب ہے تاکہ جلدی اس کے اوپر ڈسکیس ہو سکے تو اس کی علاقہ پلی رسٹ بھی میرے چینل پر موجود ہے تمام ویڈیو جو بھی اپلوڈ ہیں انشاء فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہوا تو ہمیں ٹی فرینک کو سبسکراب کریں اور ساتھ اگر گینٹی کے بٹن کو پلیس کر دیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں فورٹی ون کوئیچن سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں تک تمام کر چکے ہیں ہاں جی تو فورٹی ون کوئیچن میں کہتا ہے جی لیکوڈ والے ٹینکر کو جب آپ کیری کرتے ہیں تو بیفل پلیٹ کا بیسکلی یہ فائدہ ہوتا ہے تو ریڈیوز تا ویو افیکٹ جو لیکوڈ کا ویو افیکٹ ہوتا ہے اس کو کام کرتے ہیں جو دکا پڑتا ہے بریک لگانے سے تو یہ اندر بلاک بنے ہوتے ہیں جو جھوڑے یعنی کون سی جو ہے وہ آپ ڈسکرائب کرسکتے ہیں ویو افیکٹ پہ لیا سے تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے لوڈ پڑتی ہونا کہ پہ تو بیسٹ ڈسکرائب کیا ہوتا ہے آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے تو کہتا ہے تو میکسیمم لوڈ دا ویہیکل کین کیاری یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹراک میکسیمم کتنا لوڈ کیاری کرسکتا ہے سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا صحیح ہے اگر آپ ایک ایسے ٹرک کو چلا رہے ہیں جس میں دو پورشن بنے ہوئے ہیں اوپر والا لوڈڈ ہے نیچے والا جو ہے وہ خالی ہے تو وہ کہتا ہے موڑ لیتے ہوئے آپ کا ٹرک جو ہے وہ روڈ سے اتر سکتا ہے دوسری لیند میں جا سکتا ہے گوم سکتا ہے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے کر رہے ہیں لوڈ کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کا ٹرک کا بھی دیان رکھنا ہے تو اس میں فروزن فوڈز آ جاتی ہیں تو یہ ٹرک آپ نے بڑھا رکھنا ہوتا ہے آگیا تدھی یوں پارٹ لوڈنگ لوری وید ایمٹی آئی آسو کنٹینر یعنی آپ ایک کنٹینر ایمٹی کو جو ہے وہ لوڈ کر رہے ہیں اپنی لوری پہ ویر شوڈ یوں پوزیشن ایٹ آن دا ٹریلر ٹریلر کے پر آپ اس کنٹینر کو کہاں رکھیں گے تو آپ نے اس کو ریلر پیچھے والا جو ایکسل ہے اس کو پر رکھنا ہے کمپریسٹ گیسیز یعنی گیسیز لے کے آپ جا رہے ہیں تو کون سے ٹرکوں پر اگر آپ اس طرح کی گیسیز کو لوڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر کون سا سیمبل ہونا چاہیے تو یہ والا نشان جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ گیس وغیرہ جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں ٹرک پر تو یہ اس کا نشان ہوتا ہے ہاں جی آگے سوار آتا ہے جی آپ جو ہے وہ چلا رہے ہیں ٹرک کو اور آپ کے ساتھ ایک آئی آسو کنٹینر بھی ہے آپ کے ٹریلر کے اوپر ہاو شوٹ دا کنٹینر بی سکیو ٹو دا ٹریلر ہم کیسے اس کو سکیور کریں گے تو وہ کہتا ہے کنٹینر مست بی سکیورد یوزنگ دا لاکنگ ہی لیورز دیفینیلی کنٹینر جب آپ اوپر رکھتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا دا لاکنگ ڈوائسیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ نے اس کو ٹائچ کر کے محفوظ کرنا ہے اگر آپ کی ٹریک دا عدی ہے کانٹینر مست بھی ہے اگر آپ کا ٹرک کوئم سی خیال جو ہے وہ زیادہ رسک میں ہوتی ہے رول آور ہو سکتی ہے اجھے ادھر ادھر تو اس میں یہ آجاتا ہے جو لکھا ہے اوپر جس کی آگے سوال آتا ہے جی جیک نائف کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کا ٹرک جو ہے پیچھے سے ٹریلر جو ہے وہ آپ بریک لگاتے ہیں تو پیچھے والی سیڈ ساری ایسے گھوم کے وی کی شکل جیسے ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جب یہ خالی ہو تب یہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس طرح ہونے کا تو وہ کہتا ہے لوڈ کا نیچے گر جانا ٹرک کے اوپر لوڈ کا نیچے گر جانا تو یہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے تو یہ بنتا ہے اگر آپ زیادہ فاس ٹرک چلا رہی ہیں ہاو شوڈ یو اڈجیسٹ یور میرر آفٹر ری کپلنگ یور ٹریلر یعنی آپ کو بھاری کے ساتھ ٹریلر کو ٹیج کا رہے ہیں تو آپ کیسے شیشوں کو اڈجیسٹ کریں گے تو کہتا ہے تو گیو اے ویو ڈاؤن ایچ سائٹ آفٹر ٹریلر یعنی آپ کو ٹریلر کی دونوں سائٹیں جو آئے ہیں وہ پیچھے ڈاؤن تک نظر آنی چاہیے شیشے میں کون سا لوڈ جو ہوتا ہے اس کو سیور کرنے کے لیے آپ نے چین کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو کون سی ٹائپ آف جو ہے وہ جو ہے وہ آپ یعنی اس کے لیے چین استعمال کریں گے تو اس میں سٹیل پلیٹس آتی ہیں سٹیل پلیٹس کو آپ دیکھ جا رہے ہیں تو اس لیے آپ نے چینز استعمال کرنی ہے تو اس میں آپ کے جو ہے وہ فوڈز آ جاتے ہیں ایسے فوڈ پریشیبل فوڈز ہوتے ہیں جیسے فروزن چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح اب بھی کچھ اس طرح کے فوڈز ہوتے ہیں جن کا آپ نے ٹمپریچر جو ہے وہ منٹین رکھنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہیوی جب آپ یعنی کہ لوڈ اگر آپ لے کے جا رہے ہیں ہیوی لوڈز گوڈز لے کے جا رہے ہیں اپنے ٹرک پہ تو آپ ان کو کیسے ڈسٹیبیوٹ کریں گے ٹرک کے اوپر جب آپ نے رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے تو وہ کہتا ہے جو ہیوی ایٹمز ہیں ان کو رکھیں آپ سینٹر لائنز میں درمیان میں اور جو آپ کی ہوتی ہیں لائٹ ایٹمز ان کو آپ سائیڈوں پر رکھ لیں کیونکہ زیادہ سائیڈوں پر اگر ہیوی رکھیں گے تو ٹریک موڈ کے اوپر ادھر ادھر پیسل سکتا ہے اُلٹ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے وہ کہتا ہے بلکل فلیٹ بیٹ سیدھی جو ہوتا ہے لاری اس کے پر آپ ٹیمبر لوڈ کر رہے ہیں لکڑی وہ کہتا ہے آپ اس کو شیٹ سے کور کرنا چاہتے ہیں کہاں سے آپ اس کو پوزیشن فرسٹ کریں گے تو آپ نے مشاہ پیچھے سے اس کو کرنا ہے ری رڈ یعنی کہ آپ کی وہ جو لیکز ہوتی ہیں جو ٹریک کی نکلتی ہیں چار پائنس ایڈوں سے ایسے نکلتی ہیں تو وہ بیسکلی ہوتے ہیں جن ٹریکوں کے اوپر کرین فٹ ہوتی ہے تو یہ آپ کو اینیبل کیا کرتی ہیں یہ کہتا ہے ڈی ماؤنٹ دا باڈی ویڈاؤٹ کرین یعنی لفٹ اور کرین جو ہوتی ہیں اس کے لیے پھر یوز کرنی پڑتی ہیں تاکہ سانی سے کرین جو ہے وہ چیزوں کو اوپر سے ٹریک سے اتار سکے وہ ٹریک جو ہے وہ بھی دردہ نہ ہلے آپ لوز ویسٹ لے کے جا رہے ہیں جو کہ سکپ ہو سکتا ہے نیچے گر سکتا ہے آپ اس کو کیسے کریں گے اس کو آپ نے کور کرنا ہے تاکہ وہ نیچے نہ گری یعنی کون سا سیمبل جو ہے ٹراکیوں پر یہ شوکار ہے اگر لوڈ جو ہے وہ گلہ ہو تو یہ دینجرس ہوگا تو یہ اس کا پہلا سائن آتا ہے آگے جی question آتا ہے which load may need to be transported at a controlled temperature تو chemical جو ہوتا ہے وہ بھی basically frozen چیزوں کے طرح اس کا بھی آپ نے temperature maintain رکھنا ہوتا ہے tankers carrying liquid can experience the wave effect what help to reduce this problem تو وہ کہتا ہے liquid جو ہوتا ہے basically وہ wave effect پیدا کرتا ہے ٹراک کے اندر آپ liquid لے کے جا رہے ہیں تو آپ اس کے مطلب اس چیز کو کم کیسے کر سکتے ہیں اس کے effect ہو کے جو آپ کو جھٹکا پڑتا ہے break لگاتے ہیں جو بھی اس کے لئے buffle plate جو ہم استعمال ہوتی ہیں اس سے آپ اس چیز کو کم کر سکتے ہیں your vehicle has a maximum arthritis as 40 ton آپ کا maximum arthritis جو vehicle کا وہ 40 ton ہے curb side weight جو ہے وہ 15 ton ہے what's your maximum payload تو curb side weight کو maximum arthritis weight سے minus کریں تو جو weight آئے گا وہ آپ کا پھر weight ہوگا جس کو آپ carry کر سکتے ہیں 25 ton آگے سوال آتا ہے جی آپ carryنگ کر رہے ہیں pass or recover کر رہے ہیں load کو using more than one sheet یعنی sheet سے زیادہ آپ sheet عمال کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے why should you start with the tier most sheet than work forward یعنی آپ کیوں start کرتی ہیں start with the rarer most sheet than work forward تو وہ کہتا ہے basically اس کا یہ benefit ہوتا ہے یعنی اس کا benefit یہ ہوتا ہے تاکہ sheet کے اندر ہوا آنا جائے کیونکہ جب ہوا آ جاتی ہے تو اس سے بھی پھر وہ اس کا اڑنے کا حطرہ ہوتا ہے مطلب اسے لاری سے لید آنے کا حطرہ ہوتا ہے تو یہ اس کا یہ benefit ہوتا ہے آگے وہ کہتا ہے why are ropes unstable to tie down a load of scrap metal یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ scrap metal کو لے کے جا رہے ہیں تو یہ زیادہ unsuitable کیوں ہوتا ہے to tie down of scrap metal تو یہ وہ کہتا ہے جی اس لیے ropes unstable ہوتی ہیں کہ ropes can wear and snap wears میں نے کہ وہ کر سکتی ہیں ٹوٹ سکتی ہیں اگر آپ اس کے ساتھ اس کو سکیور کارے ہوتی ہیں سکریب metal کو تو اگر آپ کے axle over load ہوگا تو جو آپ کی breaking جو efficiency ہے نا وہ آپ کی نہیں رہتی reduce breaking efficiency اگر axle over load ہے تو آپ کی brakes ہی نہیں لگے گی آگے وہ کہتا ہے آپ use کہا رہے ہیں three sheet to cover your load which is the correct cover lab تو ہمیشہ نیچے سے start ہو کے پیچھے سے پھر اوپر پھر اوپر اس طرح جو جاتی ہے تو یہ correct our lap ہوتی ہے اگر آپ three sheet جو ہے وہ cover کرتے ہیں جو load کو یعنی load کو cover کرتے ہیں three sheet کے ساتھ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں ایک unladen trailer یعنی ہالی trailer ہے تو وہ کہتا ہے آپ کے ساتھ کیا پیش آسکتا ہے اگر آپ change down gear کرتے ہیں to low gear while traveling at high speed at speed یعنی آپ تیز speed پر جا رہے ہیں تو آپ اقدام سے low gear کرتے ہیں تو ہالی trailer ہے تو کیا ہو سکتا ہے lose ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اگر آپ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں مطلب hazard چیزوں کو تو اس میں کون سی چیز جو ہے وہ label جو indicate کر رہا ہوگا تو وہ diamond shape کا ہوگا آگیا تاری your exporting a flock of sheep on a journey that will take longer than 8 hour یعنی 8 گھنڈے کا ہے what must be fitted to a lari being used for long distance transporting of livestock آپ کو کیا fit کرنا چاہیے لاری میں جب آپ long distance آپ نے کرنا ہے transportation کرنا ہے livestock کی جب اتنا لمحہ سفر کرنا ہو تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے جانور اندر تو ونیٹیلیشن اور temperature جو منیٹرنگ ایکوپمنٹ ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے کہ temperature زیادہ high نہ ہو زیادہ کام نہ ہو ونیٹیلیشن کا بھی proper انتظام ہو آپ رید لے کے جا رہے ہیں اور اوپن لاری ہے آپ اس کو شیٹ کیوں کریں گے اس کے اوپر شیٹ کیوں لگائیں گے تو رید کے اوپر ہم اس چاپ کر سکیں لوڈ بلوئنگ آوے باز فرید پتہ نیچے گرتی آئے اڑتی بھی ہوا آگر تیز ہو تو اس سے تا کہ دوسروں کو پرابلم نہ کری اٹھو یو آر یوزنگ لاری مانٹیڈ کرین تو انلوڈ بیلنگ مٹریل وٹ سیفتی فیچر شوڑ یو یو وہ کہتا کہ لاری کے اوپر کرین لگی ہوئی ہے جو انلوڈ کرنا چاہتے بیلنگ مٹریل کو تو کون سے سیفٹی فیچر جو وہ استعمال کریں گے اس کے لئے اس کے لئے آپ نے وہیکل کے سپلائیزر جو ہیں ان کو استعمال کرنا ہے جیسے کہ وہ چار جو پانچ نکل گیا سائی ڈون پہ پھر آپ کرین کو پر استعمال کر سکتے ہیں ٹرک آپ کا ٹرک ہلے نہ مضبوطی سے وہاں پہ رہی آگے سوار آتا ہے جب آپ ٹرک کو اپس میں جوڑتے ہیں یا ان کو الادہ کرتے ہیں تو آپ نے کیا چک کرنا ہوتا ہے تو بیسیکلی یہاں پہ جو بریک ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھ نہ ہوتا ہے کہ جو بریک ہیں وہ اپلائیڈ ہیں یا نہیں کیونکہ جب آپ ٹریلر کو کپل کرتے ہیں یا ان کپل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ٹریلر کی جو بریک ہیں وہ اپلائیڈ کرنی ہوتی ہیں پھر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے تو جی ناظرین ہمارا جو وہ جو ٹاپک تھا وہیکل لوڈنگ کا ٹوٹر سیمیڈی ون کوئشن تھے تو آج دوسری ویڈیو میں میں تمام کوئشن آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک ساتھ آپ کی حضر ہوں گے تک اپنے خوص ملک مجاز دیجئے اللہ حافظ